ساروکار چوبیسوان دکشان سمارو سمارو میں راجپالانندی بین پٹے لوی شامل نپال حادثے میں چار بھارتیوں کی موت پس مارٹم کے بعد بھارت کے لیے ہوں گے روانہ یا تایا نیمو کے پردی چھاتراؤں کو کیا گیا جاگرک یا ٹیو عدکاری کائکرم میں رہی اپستیت نمشکار آپ دیکھیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منش بدوریہ شروعات کرتے اتر پردیش کی خبروں سے خبر گازی پور سے ہے جہاں نیپال ویمان حادثے میں گازی پور نوازی چار یوگوں کی دردناک موت ہو گئی ہے میٹکو کے پرجر نے ڈی ای نی ٹیسٹ کے لیے انہیں نیپال بھیجا گیا تھا پورو کیمنٹ منطری اوم پرکاس راجبر اور ورطمان کیمنٹ منطری انیل راجبر نے میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ ویدیش منطرالے جلاتکاری پرمک سچیف سبھی مرتکو کا پوسٹمارٹم کرا پرجنوں کو شف سوپنے کے تیاری کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ اوڑین منطری اور منطرالے کی سردھاؤں کو پرجنوں تک پہنچانے کے لیے ہم لوگ پرتیبرد ہیں نیپال حاصل میں ستر شف ابھی تک برامت کیا جا چکے ہیں کٹمانڈو میں پوسٹمارٹم اور ڈین اے ریپورٹ کے بعد سبھی بھارتی شف دلی بھیج جائیں گے اس گٹنا کو لے کر کے پورا پریوار دکھی ہے اور ہم اس ور سے پیتنا کریں گے پریوار کو دکھ سہنے کی چھمتہ پردان کریں اور اس معاملے میں ہم لوگوں نے بیدیش منطرالے سے لگائے یہاں کے پری ایم پرمکسچیو چیف سیکرٹری یوپی سب لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جلدی سے جلدی پی ایم کھرا کر کے ڈیٹ باڈی پریوار کو سوپ دیا جائے اور جو ڈین منطرالے سے جو سبیدھائیں ہیں ان سبیدھاؤں کو اس کے بعد ان کو پہنچایا جائے اس کے لیے ہم سب لوگ پریاثرات لکھنوں کے سو سیٹو والی ویدھان پریشت کے پانچ پدوں پر تیس جنوری کو چناؤ ہونا ہے جس میں نتیجے دو فروری کو آئیں گے وہیں بھارتی انٹا پارٹی اور سمازوادی پارٹی کے بیچ کڑا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے بتا دیں کہ اس چناؤ میں سمازوادی پارٹی کے لیے اگنی پریشت ثابت ہو سکتی ہے انہوں نے ویدھان پریشت کے اندر سمازوادی پارٹی کے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی تو وہ ویپکش کو کرسی پر تال نہیں ٹھوک سکے گی وہیں نگاہ چناؤں سے پہلے ہونے والے ویدھان پریشت چناؤ کو کافی اہم منا جا رہا ہے جس کو لے کر مل سی چناؤ اور سپا کے آگامی کائکرم کے بارے میں سپاپور مل سی اور پروکتہ سولیل کمار ساجن سے پرائم ٹی وی نے ایک خاص باچیت کی ہے اتر پردیس کی پانچ ویدھان پریشت وکت سیٹو پر چناؤ ہونا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور سمجھوادی پارٹی کو مقابلے میں گنا جا رہا ہے اگر بات کی جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس چوہتر سیٹوں سے برت ہے وہیں سمجھوادی پارٹی کے پاس کہیں نہ کہیں چناؤتی ہے کیونکہ انہیں ایک سیٹ نکالنا ہوگا بپکش کے لیے اور اسی مددے پر زیادہ باچیت کے لیے ہمارے ساتھ سمجھوادی پارٹی کے پور مل سی سنیل سنگھ ساجن ہے سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس نو سیٹے ہیں کیسا مقابلہ ہوگا پانچ سیٹوں میں کتنی سیٹے آپ پاتے ہو دیکھ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش سدھکش پرپیندر سنگھ چودری کہہ رہے ہیں ہم پانچوں جیت رہے ہیں دیکھیں اتر پردیش کی اسناتک اور سچھک ملا کر کے پانچ سیٹوں پر چناؤ ہے اور چناؤ بھاہجپا اور سمجھوادی پارٹی کے بیچ ہی ہے اور ہمیں بھروسہ ہے جو سمجھوادی پارٹی کی تیاری ہے کہ ہم پانچ کی پانچوں سیٹے جیت کر کے سمجھوادی پارٹی کے جو پرتیاسی ہیں وہ سدن میں آئیں گے اور اس لیے جیتیں گے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سچھکوں کو بھی دھوکھا دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو اسناتک جو بیروزگار نوجوان ہیں ان کو بھی بڑے پیمانے پر دھوکھا دیا ہے وہ سچھک ہوں یا اسناتک سے جڑے لوگ ہوں وہ لگاتار اس کوشس میں ہیں کہ کب بھارتی جنتہ پارٹی کو سبق سکھانے کا موقع ملے اور مجھے لگتا ہے یہ پانچوں سیٹے ان لوگوں کو ایک موقع ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا کر کے سمجھوادی پارٹی کے پرتیاسیوں کو جتا کر کے سدن بھیجیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک سبق ہوگا اگر بات کی جائے تو سمجھوادی پارٹی کو سنگھرسوں کے لئے جانا جاتا ہے تمام آندولن نیتا جی کے طرف سے کیا گیا ہے سمجھوادی پارٹی سمجھوادی پارٹی بڑلی بڑلی نجد آتی ہے آپ بھی کئی آندولوں میں لاتھیوں کو دیکھے ہیں سمجھوادی پارٹی بڑلی بڑلی نہیں ہے یہ سچ ہے کہ سمجھوادی پارٹی کا جنمی ہی آندولن سے ہوا ہے ہمارا آستیت سمجھوادی پارٹی کا تب تک ہے جب تک آندولن جاری رہے گا لڑائی جاری رہے گی سماجیک نیائے کی لڑائی گریب کمجور کے مدے کی لڑائی بیروزگاروں کی لڑائی کسان کی لڑائی مہلاؤں کی لڑائی اور یہ لڑائی سمجھوادی پارٹی لگاتار لڑ رہی ہے اور جس آندولن کی بات آپ کر رہے ہیں کہ سمجھوادی پارٹی شڑک پہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں جیل پہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں تو اب وہ سلسلہ شروع ہوگا اور جب تک اتر پردیس سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو نہیں ہٹا دیں گے وہ آندولن سڑک سے لے کر کے جیل تک آپ کو لگاتار دیکھنے کو ملے گا سنیل جی اگر بات کی جائے تو آپ کی پارٹی کے راستری ادھیکس اخلیش یادو ہر مہینے دس دلے گھومنے کا لقص رکھے ہیں پارٹی میں اور بھی پرکوشت ہے آپ کے اور تمام نیتا ہے ان کے کیوں نہیں سٹیڈیول بنائے جا رہے ہیں جس سے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹچ کر سکیں نہیں آپ نے صحیح سوال کیا اور ایسا سوال کیا جس پر پارٹی کام کر رہی ہے ابھی مانی راشتی ادھیک جی نے تائیں کیا ہے کہ ہم ایک مہینے میں دس جلے کا بھرمن کریں گے اور اسی طریقے سے راشتی کمیٹی اور پردیس کی کمیٹی جلہ کمیٹیاں جلد ہی گھٹیت ہو جائیں گی اور اس کے بعد سب کو کام مل جائے گا بیدھان سباوار بلاک وار کی کہاں سمپر کرنا ہے کس مدے پہ آندولن کرنا ہے پردرسن کرنا ہے آپ کو سماجوادی پارٹی سب جگہ آندولن کرتے ہوئے اور گریبوں کسانوں کے مدے اٹھاتے ہوئے نظر آئے گی بات کی جائے تو کانگریس پارٹی کے طرف سے بھارت جو بھی یاتفہ چل لی ہے اور سماؤپن ہونا ہے تیس جنوری کو اتر پردیس میں آپ کی پارٹی سملیت نہیں ہوئی کیا تیس کو سماؤپن میں آپ کو انویٹیسن آیا ہے آپ سملیت ہو رہے ہیں آپ نے خود کی جو آپ نے دلیل دی تھی کہ خود کی یاتفہوں میں خود کے کاریخورم بیست ہیں تو کوئی یاتفہ اتر پردیس میں نکالی جاری ہے کیونکہ کانگریس کی بھارت جوڑو یاتفہ چل لی ہے اور ہر پارٹی کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں اپنے مددے ہوتے ہیں اپنا کاریخورم ہوتا ہے وہ کانگریس کی یاتفہ ہے کانگریس کی بھارت جوڑو یاتفہ ہے تو ہمارے نیتا اور سماؤپنی پارٹی نے سبکامنائے دی بدھائی دی اس لیے بدھائی دی کیونکہ جن مددوں پر وہ یاتفہ کر رہے ہیں وہ مددے دیش کے مددے ہیں اور ان مددوں کو لگاتار سماؤپنی پارٹی اٹھا رہی ہے تو مددوں پر وحشاری گروپ سے ہمارا تعلیمیل ہے اس لیے سبکامنائے دی ہیں لیکن ہم دوسری پارٹی کے کارکم میں نہیں سامل ہو سکتے ہم انہیں مددوں کو لے کر کے اپنے کارکم چلانے جا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہر پارٹی اپنے اپنے کارکم چلا رہی ہے تو اس لیے ان کے کارکم میں سامل ہونا نہ ہونا ان کے آمنترن کو سیوکار کر کے بیٹھک میں جانا یا بعد میں بات کرنا یہ راشتی نتوت کا کام ہے سکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو ہمارے ساتھ سمجھوادی پارٹی کے پور ایمیل سی سنیل سنگھ ساجن تھے جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ سمجھوادی پارٹی اتر پردیس کی ویدھان پرشت کی پانچوں سیٹ نکال لئی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ سمجھوادی پارٹی لگتار اب سرکوں پر سنگھرز کرتے ہوئے نظر آئے گی ویڈیو جانلیس ویجائے کے ساتھ ویبھان سوپرائیم ٹیوی لکھنو بھارہ سرکار نے تاجنگری آگرہ میں سانسد نے کھیل پرٹیوکتا کا آجن کیا ہے بتا دے کہ انیس سے بائیس جنوری تک آئیو جانلیس سانسد کھیل پرٹیوکتا کا آئیو جانل ایک لوو سپورٹس اسٹریڈیم میں کیا جا رہا ہے جس کا پوسٹر وی موچن سانسد اور کینڈری منتری پروفیشر ایس بی سنگھ بھگیل نے نواز پر کیا اس دوران کھیل سنگھو اور بھاچپا سنگھٹن سے جڑے پردکاری بھی شامل ہے سانسد کھیل پرٹیوکتا کی شروعات انیس جنوری کو جی ٹوئنٹی میراثن کے ساتھ ہوگی تو وہیں سینڈ جانس چورائے سے شروع ہونے والی بیس جی ٹوئنٹی میراثن کو پورف کینڈری منتری اور بھاچپا نیتا راجوردھن سنگھ راٹھا اور ہری جنڈی دکھا کر روانہ کریں گے آدھرنی دیش کی پردان منتری آدھرنی نریند موڈی جی کی نتتوں میں پورے دیش میں سانسد کھیلس پردہ آئیوجن ہو رہا ہے اسی کی روپ میں آج آگرہ میں سانسد کھیلس پردہ ہونے جا رہی ہے اور اس کو 19 سے لے کر 22 تک اس کا آئیوجن ہوگا جس کے لیے آج سانسد جی کی گھر پر نواز پر ایک بیٹھک رکھی گئی ہے آگرہ کے یوہوں نے اور یوہ مورچہ نے اور آدھرنی دیش کی نتت میں ہم لوگ آئیوجن کو بہت ہی سفل آئیوجن منائیں گے اور نشتی جس پرکار 19 تاریخ کو جب میراثن میں جتنے یوہ دوڑیں گے آگرہ کے جتنے بچے دوڑیں گے میں سب کو بس کیونکہ میراثن میں دوڑنے سے شریر بھی سوست رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھیل میں ہم لوگ موڈی جی کا جو یوجنا ہے کہ ہم کھیل سانسد کھیلس پردہ کا مادھیم کیا سانسد کھیلس پردہ کا عرصہ صرف یہ ہی ہے کہ کھیل کی بھاونہوں سے ہم لوگوں ان لوگوں کے ساتھ جھولیں اور سانسد کھیلس پردہ کے دوارہ کھلاڑی دیش کا نام روشن کریں اپنے مابب کا نام روشن کریں ہم لوگ اس پرکار کو آئیوجن کو کر رہے ہیں سانسد کھیلس پردہ جو دوتی آئوجن آگرہ میں ہونے جا رہا ہے ایک وہی بہتی علاق ایک آئوجن ہے کیونکہ سانسد کھیلس پردہ جو مانی پردہان منتری جی کے اندریس پردہ جو پہلی کھیلس پردہ پورے اتر پردہ سونی پورے بھارت میں ہوئی اس سے بیویند کھیلوں میں وہ پرتوائے نکل کے آئیں جو پرتوائے گلی مولے اور گھر میں چھپی بیٹھی تھی وہ پرتوائے جو چوکچارائے ایک ایک مکان سا نکل کے آئیں کیونکہ جو سانسد کھیلس پردہ کا کارکم ہے سانسد خود اپنے جنتا کو اپنے کھلاڑیوں کو اپنے کانشل کو اور اپنے چھپے ہوئے جو بھوشت ہے اس دیش کے کھیلوں کے مادیم سے وہ آگے آئیں گے تو مانی سانسد جی کا میں دھنیواد دیتا ہوں کہ سانسد کھیلس پردہ کا آئیو جن وہ سوائم اپنے نرتطر میں کرا رہے ہیں آگرہ شہر واسیوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ویگت ورس کی بات سانسد کھیلس پردہ کا دیتی آئیو جن اس بار مانی پدھان منتی جی کے نردیس اور آوان پر کیا جا رہا ہے جس کے جو انیس بیس اکیس بائیس چار دن آگرہ کے اکلب اسٹیجیم میں آئیو جت ہوگا جس کے شروع آر سین جونس کالیج آگرہ کے گراؤن پر انیس تاریخ کو پراتہ سات بجے ایک سیمبولک میراثن سے کیا جائے گا اس میراثن کا نام دردہ کے ہنٹن گنج وکاس کھنڈ میں پردہان سنگ کے تطوردھان میں پردھانوں کی بیٹک آئیو جت ہوئی ہے اس دوران بیٹک میں موجود گرام پردھانوں نے جوردار پردھان کیا ہے اور سرکار کی منرے گا مزدوروں کی حاضری کے لیے لانچ کیے گئے این ایم ایم ایس ایپ کے وسنگتیوں پر نرازگی وقت کی ہے منرے گا کاروں کا بحثکار کیا وکاس کھنڈ ادھکاری کو گرام پردھانوں کے پانچ سوتری مانگوں کا گیاپن پت سوپا اور مزدوروں کے منرے گا بھکتان کرنے اور ایپ کے اسطحان پر پرانی ویوستہ بحال کرنے کی مانگ کی ہے ویروت پردھرشن کے دوران پلوک عدیقش اشوک کمار تیواری اب شیخ سنگھ منیش تیواری سمیت انگرام پردھان مہا پر اپستیز رہت ہے پانچ سوتری مانگیں سوپی گئی ہیں کھنڈوی کاس ادھکاری کو اور اس میں جو ہے پردھان منتری مہودے جی کو یہ سمانگ ہے ہم لوگوں کی اس میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے ساتھ میں نرے گا میں مزدوری جو دو سو تیرہ روپے ہے اس میں بھی بہت سمیثیہ ہے جرنل روپ سے مزدوری چار سو چل رہی ہے اور اس میں لیبر گاؤں میں دو سو تیرہ روپے میں کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تو ایک ہم لوگوں کی مکھ مانگ یہ بھی ہے کہ دو سو تیرہ سے اس کو بڑھا کے چار سو کیا جائے اور ساتھ میں جلہ پانچائے سدہ سے ہیں اور ہمارے پردھان ساتھی گھن ہیں ان لوگوں کو سستر لائسنس کی بھی بہت ستہ کرائی جائے جس میں سرکار ان کو بریتہ دے یہی چار پانچ مانگ ہم لوگوں کی مکھ روپ سے ہیں ہردوئی کے شہاباد سیاسی میں مرنسی ویستہ کا بہت برا حال ہے جنکاری کے مطابق ایمبولنس سے ایک مریض کو شہاباد سیاسی لائے گیا ہے جہاں تیماندار نے نشے کی حالت میں اسٹاف پر عبدہ کرنے کا عروب لگایا اس کے بعد وہاں موجود اسٹاف نے مہلہ مریض سمیت تیماندار کے ساتھ عبدتہ کی اور اب شبد کہنے کے بعد بھگا دیا جس کے بعد پریشان پریجان ادھر ادھر پھٹکنے لگے لیکن ایمبولنس اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے رات بھر پریشان رہے ہم نگلا بھگوان سے مریض کو لے کے آئے ایمبولنس سے سعاباد سرکاری ہسپٹل وہاں پہ کوئی بیوستہ نہیں ہوا اور پھر ادھر وہاں سے اپنا مریض لے کے آئے ہیں سری پرکاس کے اہاں بھی کوئی گیٹ نہیں کھل لیا ہے مریض پریشان ہے خبر کشین اگر سے جہاں پولیس عدکشک دھوال جیسوال کے دیدش پر اپر پولیس عدکشک ریتیش کمان سنگھ چہتہ ادھکاری صدر امیش چند بھٹ نے سائبر اپراد کی گھٹنا کا سفل انعورت کیا ہے سائبر اپراد میں سملپت چار شاتیر آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے آروپیوں کے پاس سے برامدگی کے ادھار پر اگریم کروائی کی پولیس ادھکاری تیاری کر رہے ہیں پرباری نرکشک راج پرکاس سنگھ نرکشک منوس کمار پنگ پرباری سائبر سیل امیت کمار شرمہ سبیت ان پولیس ادھکاری سیوک کروائی میں اپستی تھے جنپت کشینگر میں سائبر سیل سوارٹ ٹیم کوتوالی اور کھڑڈا تھانا نے ایک سنار نئی کار کرتے ہوئے انتر راجی ویروہ کا فردہ فاش کیا ہے جو اےرکورٹ پر الگ الگ طریقے سے نوکری دلانے کے نام پر لوگوں کے ساتھ تھگی کرتا تھا اور ان کے پیسے لے کر انہیں غلط ڈاکیمنٹ دے کر انہیں فرجی طریقے سے دھوخہ دڑی کا کام کیا کرتا تھا ان کے پاس سے قریب تین لاکھ روپے برامت کیے گئے ہیں اس کے علاوہ دو چار بھائیہ واہن ہیں تیرالیس فرجی موہر ہیں ساتھ ایٹیم کارڈ ہے ویبین پرکار کی پاس بوک چیک اور نوکری دلانے کے جو بھی فرجی ڈاکیمنٹ ہوتے ہیں ان کو برامت کیا گیا ہے اس میں سے چار عبیقتوں کے گرفتاری کی گئی ہے جن کے نام شمشاد راہون ستیشن سوئیب اکدر ہیں اے ادیہ کے اچار دیو کشیب ویشو دالے کمار گنج کا چوبیسوہ دکشان سمارہ ہوا ہے جس میں کلادی پتی اور صوبے کے راجپال اندی بین پٹیل شامل ہوئے اتیتیوں نے سب سے پہلے نریند دیان میں استحت اچار نریند دیو کی پیتما کا مالیار پڑ کیا جس کے بعد وہ برکشاگرہ میں پہنچے جہاں پر ویشو دالے کے کلپتی ڈاکٹر ورجیند کمار سنگھ اور کشی منتری سورپتاب ساہی نے ان کا سواگت کیا اس دوران انہوں نے دکشان سماروں میں پچیس میگھاوی چھاتراؤں اور چھاتروں کو گول میڈل دیا اور پانسو پیتالیس چھاتراؤں کو اپادی بھی دی گئی میں نے بیسی ہارکی کلچر سے اپنا گریجویشن کی دیگری پوری کیا ہے اور سر مجھے آج اچھا بھی ہوگا ہے کیونکہ میں نے اپنی لٹالگی میں ٹاپ کیا ہے اس کا مہتوڑش نے اپنے مہتا پیتا اور اپنے صدی سے اچھکو اور اپنے بیسی اگری کلچر اونر سے گریجویشن اپلیٹ کیا ہے اور بیسی دیارے سارن کو تنگ ملائے راج لپال کی طور کیسا ہم محسوس کر رہے ہیں آج راؤڈ فیل ہو رہا ہے اچھا لگا پشاسنک ادکاریوں نے بتائی کہ گلوور انویسٹر سمیٹ کے مادیم سے دس سیار چار سو گیارہ کروڑ کا نویش پر سہمتی منظور ہوئی ہے شہر میں ادھوگ استحاپیت ہونے سے قریب گیارہ ہزار یواؤں کو روزگار استحاپیت ہوگا بہت ہی شاندار ایک آئیوزنیاں کیا گیا ہے ہم نے مجھے پنجاب کیسے ہی دفتہ دی اسی کرم میں ہم لوگ بڑے پلاننگ کے ساتھ اور بڑے اس طرح طریقے سے ہم لوگ آ رہے بڑا ہیں اور یہاں دیوگ جب بڑے کسان یہاں کا انند سمبھاونا ہے اگری کلچر پروڈیکٹس کی دودھ کے پروڈیکٹس کی اور وہ سب یہ مل کر کے بڑے شہر ہوت مزبوت ہوگا مجھگار لوگوں کو ملے گا اور کسان بھی سلسل ہوگا انڈویسٹر سمیٹ شروع ہوا ہے اور اس میں آج اسی کی کرم میں بڑے شہر میں مجھے لگتا ہے کہ بردیس کی جنپت کا پہلا انڈویسٹر سمیٹ ہے اور بڑے شہر کئی چھیتر میں اگرنی ہے چاہے وہ دودھ کا اتباد ہو چاہے وہ چرمیک ٹینس کا اتباد ہو چاہے گرنے کا اتباد ہو چاہے آبیل کا اتباد ہو چاہے سبجی کا اتباد ہو چاہے عام کا اتباد ہو اور اس کو آگے پڑھاوا دینے کے لیے سلکار کی بھی نہیں ہو جنا چاہے وہ ایم ایس ایمی کی ہیں چاہے وہ اسٹرٹ اپ کی ہیں جس میں ان کو ایجی بے میں لون بی دینے کی اورستہ ہے سبجیدی کا بھی روپ ہے تو یہ دھراتل پر اترے گا کنشیدی جنپت کا بکاس پڑے گا گرپس سہائے پی جی کالج میں سلک سرکشہ ماں کے تحت کارکرم کا ایجن ہوا یاتا یاد اتکاری اے آر ٹیو نند کمار نے ٹی ایس اائی کی اور ان اتکاریوں کی موجودگی میں دف جلا کر کارکرم کا شبھارم کیا چھاتراؤں کے اتصاف وردن کے لیے پیتیوگتہ کا بھی ایجن کیا گیا چھاتراؤں نے کارکرم آکشن پرستوطی پیش کی مکہ اتتیوں نے سرویج سے اس پرستوطی کرنے والی تین چھاتراؤں کو پرستری پتر دے کر سماند کیا اس دوران یاتا یاد اتکاریوں نے کالج کی چھاتراؤں سے اپنے پریوار سیوگیوں اور پریجنوں کو یاتا یاد نیموں کے پرتی جاگرو کرنے کی اپیل بھی کی سڑکس رچھا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سادھانی بلگنی چاہیے اگر ہمیں اپنی جیوان کی رچھا کرنی ہے تو ہمیں دھڑھٹناوں سے بچنا ہوتا سڑکس رچھے کے لیے ہمیں چاہیے نیم ہیں یاتا یا کی نیم ہے جو سے ہمیں ملدبتو پولو کرنا چاہیے جیسے جیبرا کراسنگ پر ہمیشہ سڑک پار کریں اور سڑک پر ہمیشہ بائے سے چلیں اور لاؤڈ ہارڈ جیسے دھانی پر دوسر ہوتا ہے لاؤڈ ہارڈ نہ بجائیں اور ہمیں چاہیے ہمیں دھڑھٹنا سے بچنے کے لیے ہلمٹ لگائے رکھنا چاہیے جس سے کافی دھڑھٹنایں ہوتی ہیں اس لیے ہمیں ہلمٹ جلو لگانا چاہیے اور راڑن کرتے ہیں پون نہیں ہوسکنا چاہیے جس سے ہماری کئی دھڑھٹنایں دھڑھٹنایں پون کی وجہ سے ہوتی ہیں ہمارے یہاں سڑک سرچھا ماں جو چار پانچ جنوری سے شروع ہے چار فروری کو ختم ہوگا اسی کے کرم میں کئی کارکرم بگر سمبادیت ہوئے ہیں اور آج کے کارکرم میں ہم بڑا سو بھاگ ملا ہے کہ گنپسہ ہے پی جی کالج میں یہ کارکرم کرنے کا اثر ملا ہے جس میں ہم نے میکسمن بچیاں ہیں اور ان کے مادہم سے ہم نے سڑک سرچھا کا نیموں کو پرچار پرسار کرنے کے لیے ان سے انورود کیا ہے مودینگر کے تھانہ تیبڑا میں روٹ پر چھاتروں کے دو گھٹوں میں خونی شگر سو گیا بتا دیں کہ چھاتروں کے دونوں گھٹوں نے ایک دوسرے پر جم کر گولیاں برسائیں گولیاں چلنے سے بھگدل مچ گئی اور لوگوں میں ڈر کا محول بن گیا تو وہیں فائرنگ کی سوچنا پر مودینگر پولیس موقع پر پہنچی اور جانچ پر جھٹ گئی ساتھی پولیس نے جانچ کرتے ہوئے کئی یواؤں کو پوچھتاچ کے لیے حراست میں لے لیا ہے میرے نامانو جائے میرے دکان ہے میرے دکان ہے میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا کسٹمر میرے پاس تھے اور یہاں پر کم تکم پچاس ساٹھ لڑکے دونوں خودوں میں بنا کے آئے تھے اور کم تکم ساتھ آٹھ کٹے ان لوگوں کے پاس تھے الگ الگ جانچے جو ہی ڈیسی تمنچے ہوتے ہیں اور آپس میں سو پوری سڑک پر تمنچے ایسے لہرہا کے چلے ہیں بھاگیں ایک دوسرے کے پیچھے تو فائر بغیرہ بھی کیا ہے ہے جی فائر بھی کیا ہے فائر بھی کیا ہے کم تکم چار پانچ فائر ہوئی ہیں وہاں پر لڑکوں تو کسی کا گولی لگی ہے گولی لگی نہیں ہے وہ ایک نے تو فائر ملک کسی میں ہوا میں ماری ہے کسی میں سڑک میں ماری ہے کوئی ہٹ گیا تو اس سے غیل تو کوئی ہوا نہیں لیکن جو لڑکا کٹے لے کے بھاگا تھا اس لڑکے کی پٹائی ہوئی ہے پھر ان لڑکوں نے پکڑ لیا اس کو ایک گولی چلنے کے بعد اور پھر اس کو اسی کے دوست کسی ہسپتال میں لے کے چلے گئے سوکس بھارت مشن کے تحر نگر پالی کا پرسر اکبرپور کے نگر واسیوں کے لیے ایک انوٹھی پہل کی شروعات کی ہے نگر پالی کا عدیشاسی عدکاری بینہ سنگھ کے ندیش پر ساجات پور استحر فوارہ تیہرہ رے کے پاس نیکی کا گھر بنایا گیا ہے جہاں ضرورت مند ایسائیوں کو نشل کپڑوں کی ویستہ اپلت خرائی جائے گی نیکی کا گھر کا اوٹھ گھاٹن سوچ بھارت مشن کے برانڈ امیرسٹر ڈاکٹر پردبا یادو اور عدیشاسی عدکاری نگر پالی کا اکبرپور نے کی یہ دان گھر ہے آج اس کا اوٹھ گھاٹن ہیوں میں ہم نے کیا ہے اور جو بھی اس لائک ہے کہ گریبوں کے لیے کچھ کر سکتے اگر جسے لوگ دینے نہیں پہنچتے ہیں کہیں پہ گریب بستیوں میں جس دان گھر میں ایک جگہ ہے ہوارہ سزادپور ترنگا جھنڈا کے پاس تو آکے یہاں پہ اپنے گھر کے جو بھی جادہ کپڑے ہوں گے نہیں پہنے یوگ ہوں گے لاکے ہاں دے جائیں گے اور پھر جو گریب لوگ ہوں گے بے ہیچک یہاں سے فری میں اس کو لے جا سکتے ہیں ہوارتی راہے پہ دان گھر نیکی کا گھر کی سوات کی گئی ہے یہاں سبھی نگروازیوں سے میں اپیل کروں گی کہ وہ اپنے گھر میں ایسی چیزیں جو ان کے لیے ادھک ہیں جن کا ان کے لیے کوئی فیلوگ نہیں ہے وہ یہاں لاکے رکھ سکتے ہیں جس سے سہر کے ایسے لوگ اس کا لاب اٹھا سکیں جن کے پاس ان چیزوں کا افہاگ فلاوتا پردش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردش کی ترات عزترین خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائم ٹی وی نماشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ سہس سرو